اسلام علیکم ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے آج جو ہے نیو کلاس ہے ہماری تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس یہ بوٹل پڑی ہوئی ہے کیچپ ڈیزائن کرنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی چھوٹی سی ریویسٹ کے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئی کران کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کی طرف نوٹیفکیشن اس کا آئے تو دوستو یہ جو ہے ہمارے پاس بوٹل پڑی ہے آپ نے بوٹل کا سائز لے لینا ہے پچھلی ویڈیو میں نے ایک بنائی تھی جو ہے جس میں پیکٹ ڈیزائن تھا لیکن یہ بوٹل ڈیزائن ہے تو چاہے کیچپ کی بوٹل ہے چاہے یہ جو ہے جو اس کی بوٹل ہے چاہے وہ آپ نے آپ نے کیونکہ میرا جو لوجک ہوتا ہے وہ صرف ایک چیز کا سمجھانا نہیں ہوتا وہ آپ اسی حوالے سے اسی ایک تھیم کی حوالے سے جو مرضی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کیونکہ میں تو بیسک چیزیں دیکھنی ہاں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے اوپر یہاں پہ اس طرح سے باکس لگا لیا باکس لگا لیا اور اس کا کلر جو ہے ہم دے دیتے ہیں یالو یہ فل فل باکس لگا لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے شیپ ٹول لینا ہے اور اس کو کرپ کر لینا ہے کنٹرول کیو پریس کر کے کی بوٹ سے یہ ہم نے کرپ کر لیا سب کو کلیٹ کر لینا ہے اور یہاں سے کر پر دینا ہے اب کیا کریں کہ یہ جو اس کی گلائی ہے یہ ہم یہاں سے زارہ چین کریں گے اس طرح سے اور اوپر کی جو گلائی ہے وہ اس طرح سے یہاں سے چین کریں گے اب یہی چیز جو ہے لیکسی نیچے سے بھی کریں گے تو یہ دیکھیں بتائیں ہماری ایک چیز جو ہے یہ اس طرح سے ریڈی ہوگئی ہے اب میرا پھر وہی لوجک ہے کہ آپ اس کو سنٹر سے اسے کٹ کر دیں درمیان میں ساٹھ کر دیں پوائنٹ سے کر دیں سوپوں گزے اگر اس کے اوپر رکھ کے بناتے ہیں تو اوپر نیچے سائز ہو جاتا ہے جب آپ ایک سائٹ بنا لیتے ہیں تو اس کو کوپی کرتے ہیں تو اسی سائٹ بھی سیم ہی آئے گی اب کیا کرنا ہے کہ اس کو سائٹ پر لیتے ہیں یہ ہمارا ہے جی واکس کا سائج جو ہے اگر اسے فیل وقت کیریے ریڈ ہے تو آپ اسے فیل وقت ریڈ دکھا لیتے ہیں مجھے بڑا کار لیتے ہیں اسے اور اس پر لگاتے ہیں کونٹر کونٹر اس پر لگاتے ہیں کہ اس میں چیزیں اس کی کٹے نہ کونٹر یہاں تک لگا لیا اور یہ ہم نے یہاں پہ اس کو وائٹ آر لیند دے دی تاکہ جو چیزیں ہم لگاتے ہیں اس میں یہ اس میں کٹنگ نہ ہو اور صحیح صحیح ہیں دوستو یہ لوگو بھی لگانا ہے ہم نے اس پہ اور یہ کیچپ ہو گیا ٹماتو کیچپ ہے اور یہ لوگو ہے اب جو ہے ہم نے سرچ کرنا ہے ٹماتو ٹماتو سرچ کرنا ہے ہم نے اور اس کے کوئی امیز دیکھنی ہے جو اچھی سی جو ہے امیز ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بہت پیاری سی امیز ہیں اس پہ آپ یہاں سے ٹوڑ میں آکے لارج سائز میں کر لیں گے تو اسی امیز کے حساب سے ہم نے وہ بھی کرنا ہے ڈیزائن بھی کرنا ہے اور سارا سیٹنگ اسی کے حساب سے ہی کرنی ہے جو امیز ہمیں ملے گی لک وائز اور ہر چیز ہم نے اسی کے حساب سے سیٹنگ کرنا ہے یہ امیز اچھی تھی لیکن اس کا ریزالٹ اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ جو گرین ری اور یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ساتھ تو بہت ہی پیاری لگتی ہیں یہ یہ ابھی دیکھیں اوپن ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کیا اس کا صورتحال ہے یہ دیکھتے ہیں بس یہ جو چیز ہے یہ اچھی ہے اسے کر لیتے ہیں کوپی کوپی کر کے اسے کر دیتے ہیں پیسٹ یہ آگیا ہمارے پاس یہاں پہ پھر لیتا ہے جو ویڈیو تھی وہ پی این جی کے اوپر بنائی تھی اس کا تھیم چیزیں سیٹنگ سب اپنی جگہ پہ تھی اس کی جو یہ ویڈیو بنانی ہے یہ ہم نے دوسرے حساب سے بنانی ہے پچھلی ویڈیو پہ بھی کیچ اپ کا پہنے وہ دیا ہوا ہے یہ آپ نے پاور کلپ کر دیا اس کے اندر اور یہاں سے آپ اس کو بڑا کر لیں گے تو یہ جو ہے ہم نے اس پہ پاور کلپ کر دیا لیکن ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے یہ ٹول لینا یہاں سے یہ ٹول لے کے آپ نے یہ اس طرح سے گھوانا ہے زوم ان کریں گے اور تھوڑا سا جو ہے اس ٹول کو ہم نے ذرا تھا موٹا کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں لیکن یہ چینج ہے اسے اس طرح کھول کے موٹا بھی کر سکتے ہیں کھولتے جائیں گے بولڈ ہوتا جائے گا یہ ٹول سیک کرتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا جی وان اب اس کو تھوڑا سا کم بھی کریں گے کہ بہت زیادہ گولڈ ہو گیا اب یہ جو ہے ہم نے اس کے پہ رول ہوا لیا اب اسے آپ کیا کریں کنٹرول کے وہ کرو کریں گے کنٹرول L کریں گے اس کا جو ہے انگروپ کریں گے اس کے اندر ہوتی ہے لائن یہ آپ یہاں سے وائر فریم کریں گے یہ دلیٹ کریں گے اب آپ نے کرنا ہے اس کو چھوٹا یہ دیکھیں اب اس پہ کلر ہم لگائیں گے فیل وارک کے لئے وائٹ اور رائٹ کلپ کر کے پاور کلپ کریں گے اس کے اندر اب یہ جو شیف تھی بنائی ہے یہ والی اگر اس سے بناتے تو تھوڑا اور تھا یہ بڑا ہزی ہوتا ہے اس طرح سے مطلب اس طرح سے آپ یہ اس طرح کر لیں جس طرح مرضی مطلب کہ شیف ہے ڈیزائن ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا ریڈ ہو گیا اب ریڈ کے ساتھ ہم کیا کریں گے اس کو ہلکا سا روٹیٹ کر کے اس پہ تو یہ جو ہے ہم نیچے کا اسے کر دیں گے وائٹ ہلکا سا ہم نے روٹیٹ کیا اب یہ اوپر کا جو ہم نے لگایا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے جمع کر دینا ہے جمع کر کے ادھر سے آپ نے دینا ہے ڈروپ شیڈ ہوگا اس کے اندر جو ہے اس طرح سے لگانا ہے خالی بوپس کے اندر جو ہمارا خالی ویکٹر جیسے ہم نے بنایا ہے ایٹی ایٹ اور فیفٹی کر لیتے ہیں اور یہاں سے آکے میڈل ہے آوٹ سائیڈ ہے اس طرح بڑھا دیں گے اور اس کا جو کلر ہے وہ ہم نے ریڈ کر دینا ہے اور ریڈ پہ آکے آپ نے اس کو مزید ڈارک ریڈ کر دینا ہے اس پہ آپ سیونٹی پرسینٹ کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے یہ ہمارا خالر ڈارک ہو گیا اب کیا کریں گے کہ اس کو جہاں سلیک کر کے کنٹرول سی پریس کریں گے تو سنٹر میں آ جائے گا اس کے ڈاؤن کریں اور رائٹ کلک کر کے پاور کلپ کر دیں اس ریڈ کے اندر اس کو دیکھوں گے اس طرح سے نائے پھرے کنٹرول پریس کریں اس کو انگروپ کریں یہ انگروپ ہو گیا ہو گیا یہ والی آوڈاا ٹھتا ہو گئی فائٹ کلک کریں آپ پاور کلپ کریں اس کے اندر یہ بالکل ایک پاور گلپ ٹھیک اس کے اندر پاور کلپ ہو گیا اب دو کوپیز ہو گئی ایک وائٹ کی اور ایک اس کے ڈاؤن کر لیتے ہیں جمہ کرنے کے بعد اب یہی جو چیز ہے آپ اس کو یہاں سے بھی اس طرح بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے بھی آ چکتی ہے اور ڈیزائن ہی ہے ڈیزائنر کا کام ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز مطلب کے کسی نہ کسی طریقے بنا دے آگے اب کسٹمر کا ہے کہ اسے وہ چیز پساند آتی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ ہو جائے گا شفٹ اپ کریں گے اس کو اوپر لے آئیں گے یہ شنگریلا یہاں پہ آ جائے گا اس کے اوپر ہی اب جو نیچے کا ہمارا کلر ہے کہ وہ دو ڈیزائن کرنے تھے ہم نے نیچے جو کلر ہے وہ ہم ذرا لائٹ رکھیں گے جیسے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی ہم کلر اس پہ کریں گے یہ جو ہے ہمارا کلر ہو گیا شفٹ اپ اسے بھی اوپر کر لیتے ہیں اس کا کلر اس کی کو بھی چین کرنی ہے ہم نے فائف جی ایم جی جو ہے یہ یہاں پہ آ گیا ریل ٹماٹوز یہ بھی یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور یہ جو ہے ہماری مین ہیڈنگ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کرنا ہے اب آپ کیا کریں گے کہ جو ہم نے کلر لگایا ہے آپ یہاں سیلیک کریں گے اس کو تھوڑا سا مزید اور لائٹ کریں گے اس طرح کر کے ہلکا سا اور یہ لائٹ ہو گیا اب ٹماٹو کیچپ اور اس کا جو کلر ہے وہ ہم چین کر لیتے ہیں فاؤنٹ چین کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ٹماٹو کا ہو گیا فاؤنٹ سنڈر میں ہو گیا اور کیچپ کا بھی فاؤنٹ جو ہے اسے بھی اسی جانا کر کے اس کے نیچے کر لیتے ہیں ہم سنڈر میں کر لیتے ہیں ریل ٹماٹو ہے اور حلال ہے حلال کو ہم نے کلر سکیم بھی اس کی چین کرنی ہے جو کلر یہ دلا ہوا ہے کرین اس کو ہم ڈار کریں گے یہاں سے ففٹی پرسنٹ اپنے ایڈ کرنا ہے بلیک اور اب یہی جو کلر ہے سیم ہم نے سلیک کر کے اس میں ڈار کرنا ہے یہ ہو گیا اور نیچے ہو گیا اور یہ ہو گیا اس کو جو ہے یہاں بھی لگا سکتے ہیں چھوٹا کر کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں جس جگہ جگہ بنے گی تو ہم اس جگہ پہ ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہم نے یہ لگانا ہے یہ مطلب کے باکس اور اس سے کلر دیتے ہیں تورہ ڈارک ڈارک جو ہے اسے لیک کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں اسے پٹی کو کھینچ کے باہر نکال دیں گے اور اس کو 5 ایم جی یہ بھئی اتنا جو ہے اس کا بوٹل کا وہ ہے اور کنٹرول کیوں کریں گے اس کو کرو کر دیں گے شیف ٹول لے کے ہلکیسی یہ گلائی آپ اس طرح کر سکتے ہیں گلائی نہیں اس کی شیف بنا سکتے ہیں بھائی کلک کر کے پاور کلپ کر دیں گے پاور کلپ جو کی ہے آپ نے وہ چلا گیا اوپر وہ آپ نے وہاں سے لے کے نیچے لے آنا اس کو ٹوڑا سا اس نکر کورنر پہ آ جائے گا یہ ہمارا ٹیکس تھا ہم نے اس کے اندر اندر ہی رکھنا ہے ہم نے اس کے اندر اندر ہی رکھنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اس کا سلوگن جیسے ہوتا ہے یہ ہے اس کو فاؤنڈ جو ہے تھوڑا سامنہ سٹیلیش دیں گے تھوڑا وہ دیں گے جو پڑا بھی جائے یہ ٹھیک ہے انٹر کریں گے نیچے اسے جو ہے دو لائنوں میں اس طرح کر کے اس کا جو کلر ہے وہ ہم نے ہی ڈارک سیلیکٹ کرنا ہے گرین یہ اور یہ یہ ہم یہاں ڈال دیں گے یہ ہم یہاں ڈال دیں گے اب صرف رہ گیا ریل ٹماٹو ریل ٹماٹو کو جو ہے ادھر لے آتے ہیں اب ادھر کی سیٹنگ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کیسے کریں یہاں پہ ہم لگاتے ہیں ایک باکس 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 لگانے کے بعد تھوڑا اس کو بری کر لیتے ہیں آلین بھی اس کی ختم کر دیتے ہیں اس سائٹ سے ہم کر لیتے ہیں اس کو فل اور ریل ٹماٹو اوپر لے آتے ہیں فراؤنڈ چین کر دیں گے کلر اس کا جو ہے گرین لگا کے تھوڑا ڈال کر دیتے ہیں گھوڑ کر دیتے ہیں ٹیکس کو ایف ٹین ٹے شیپ ٹھول لے تھوڑا سا کھوڑ دیتے ہیں اب یہ کرنا ریٹ کلی کر کے پاور کلیپ پر دینا اس کو اس کے اندر یہ ہو گیا پاور کلیپ اب جانا ہے آپ نے پاور کلیپ کے اندر اور اس کو تھوڑا سا کرنا ہے چھوٹا باوکس باوکس لگانے کے بعد یہ جو ایف ٹھول دیتے ہیں یہ دو ہو گئے اس کو پاور کلیپ کرنا ہے آپ نے اس کے اندر یہ ہو گیا پاور کلیپ اس کے اندر اب ادھر آپ نے پھر لگانا ہے ایک اور باوکس ادھر آپ نے بڑھ کر لگا دینا پاور کلیپ اور یہاں سے آکے اس کو بلر کر دینا درد ہو جائے تھا یہ ہلکا کریں گے اور اب کریں گے اسے ڈاؤن یہ ایسے اب دیکھیں یہ ڈاؤن پر نظر آ رہا ہے اب آپ نے شیپ ٹول لینا ہے اور یہاں سے تھوڑا کاٹ کر دینا ہے اور یہاں سے بھی تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دینا ہے تھوڑا سا اس کو اس طرح بھی کھینچیں گے بہت جو میں نے لگایا تھا لائن جو لگائی تھی وہ بلکلی مطلب چھوٹی سی لگائی تھی تو اب یہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہاں سے آ کے وہ اس کے اندر کچھ رہا ہے دیکھیں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا یہ ہم یہاں پر اس کو بڑا کر لیتے ہیں شیپ ٹاپ کر کے آوڑن یہ ختم کر دیتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا اور بھی کیونکہ دو کلر میں ہم نے بھی ایک اور تھی بھی بنانا ہے تو یہ جو تھا یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہو گیا ریل ٹرماتو یہ اس کے اوپر ٹرماتو کے ساتھ آ گیا اب یہ جو ایمید تھی اس کی اس طرح سیٹنگ بھی چاہی ہو گئی تھی اور باقی جو چیزیں تھی یہ بھی ذرا بیٹر ہی ہو گئی تھی اب جو تھا وہ یہ ہے کہ ٹیماتو کا آپ نے لینا ہے بیکٹر مطلب کہ ایمیج ٹیماتو ہمارے پاس آ رہا ہے جسر تھا آگے آپ لکھ دیں گے بیک گراؤنڈ یا ایمیج بیک گراؤنڈ لکھ دیتے ہیں بیکٹر بیک گراؤنڈ آ جائے گا یہ دیکھیں گے ہمارے پاس مختلف جو ہے بیک گراؤنڈ آگے آپ لکھیں گے بیکٹر تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مجھز آ رہی ہیں ہمیں ایمیج چاہیے بلیک رائز اس طرح جیسے بلیک ان وائٹ ہیں اوپر تو اس طرح کے آپ کو یہ سیلیکٹ کریں گے جیسے کہ یہ ہے اس میں ہمیں جو ہے کافی ساتھ جیسیں مل جائیں گی یہ ہی دیکھ لیتے ہیں یہ والی جیسی ہے تھوڑی کٹنگ بھی کی ہوئی ہے اور وہ بھی ہے اس کو ہم کر لیں گے کوپی کوپی کرنے کے بعد اسے ہم نے بنا رہنے ڈبل کر لینا ہے ڈبل کر لیا اور اسے لگا دینا ہے ہم نے bitmap bitmap لگا دینا ہے 300 کا کروپ لے کے آپ یہاں سے نہیں چکٹنگ کر دیں گے اس میں پھر bitmap لگا دیں گے اور اس کو اب لے آنا ہے ہم نے اس میں اس میں لے آنا ہے اور آپ نے یہ ٹول لینا ہے ٹول لینے کے بعد اس کو مکس اپڑا کرنا ہے اور یہاں سے آکے اس کی سیٹنگ آپ نے ذرا کرنا ہے کہ کہاں پہ یہ جو image ہے وہ ٹھیک جو ہے کلر اپنے جو ہے دیتی ہے اور ہمارے چیزوں کو بھی disturb نہیں کرتے میرے خیال سے یہ جو تھا یہاں پہ بیٹھا رہا ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے لے کے اس کو ہلکا سا مکس اپ کرنا ہے کلر بہت ڈارک ہے اس کو ہم لائٹ کریں گے یہ یہ اتنا سا لائٹ اور اس سے رائٹ کلک کر کے پاور کلک کریں گے اس کے امدر شیفٹ ڈاؤن ہو گیا اور یہ نیچے آگیا ہمارے چیزیں ہماری ڈارک ہیں ان کو تھوڑی دبا رہی ہیں اس کو ہم مزید اور لائٹ کر دیں گے یہاں سے پڑھ کے اور لائٹ کر دیں گے اب ٹھیک ہے کیونکہ بلیک ان وائٹ ہے بلیک کے اوپر وہ چیزیں زیادہ تھوڑی واضح آجاتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ ڈیزائن چاہے کسی ایمیج کا بھی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں بہ آسانی یہ جہاں کا تھا اس کے بعد ایک اور ہم نے تھوڑا سا کرنا ہے اس میں زیادہ سیٹنگ نہیں ہے کیونکہ ایک ڈیزائن پڑا ہوا ہے تو صرف کلر سکیم چیزیں ہی چینڈ کرنی ہیں یہ ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ بھی ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ بھی ڈلیٹ اور یہ بھی ڈلیٹ یہ فل فل ڈیمیج آگئی ہے آپ کیا کرنا ہے آپ نے اپنے تماتو تماتو بیک گراؤنڈ خالی سچ کرنا ہے تو دیکھیں اس میں اس طرح سے بیک گراؤنڈ اکثر مل جاتے ہیں ہائی پروفیشنل جیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اسے صاف ہونے نہیں یہ صاف ہو گئی اسے ہم ٹاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لے آتے ہیں اب یہ جو ایمیج تھی جگہ لگانی ہے تو لگ سکتی ہے وہ میں آپ کو سار سار سارا بتا جاتا ہوں اب یہ جو چیز تھی یہ ہم نے یہاں پہ پاور کلپ کر دی اس کے اندر اور اس کو جو ہے آپ تھوڑا سا اپن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کاپی کر کے ڈبل جو آپ ایمیج ہے مطلب کہ بیک گراؤنڈ کی جو ریڈ کلر کی وہ ہم اس طرح سے سلیک کر کے اس کو کروپ کر دیں گے وہ یہ وائٹ تھا نیچے سے شیف رول لے گے یہ کروپ ہو گیا تھوڑا سا نیچے کر لیں گے جو لہر نظر آری اکثر اس نے تھوڑا سا اوپا نیچے ہو جانے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح مکس اپ کر سکتے ہیں یہ جو تھا اسے کلر کو ہم چین کر دیتے ہیں یہ لگا دیتے ہیں اس کو تھوڑا واز یہ نظر آئے اور ٹیسٹ ویسٹ اسے ختم کر دیتے ہیں اور اس چیز کو پی فیلوک ختم کر دیتے ہیں کلر اس کا فیلوک ٹوٹل ابھی وائٹ کر لیتے ہیں اور وائٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم یہ لے گے اس کو ذرا مکس اپ کرتے ہیں اس کے پتے وغیر اور چیزیں تھوڑی مکس اپ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہ لگا لیتے ہیں اب دوستو اس میں کچھ تھا نہیں اتنا چیزیں صرف تھوڑی سی ڈننے کی وہ ہوتی ہے اور مطلب کہ اس کی سیٹنگ تھوڑی خود کرنے صرف ہوتی ہے اب جو اوپر ہے اوپر ہم نے لگانا ہے جی ریڈ یہ ہم جو ہے یہاں پر ریڈ لگائیں گے امیج کر دیں گے اوپر سے فول شیف ٹاؤن کریں گے اور اس میں یہ جو ریڈ کی تھیم اور چیزیں تھیں اس کو ہم اٹھا کر کے تاکہ اوپر سے وہ تھوڑی آئیں گے اسے کم کریں گے اس بیگراؤن میں ڈالیں گے پورے کو سپار کر دیتے ہیں اب جو ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جو ہے آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنٹرول کیوں پریس کرنا ہے شیف ٹول لے کے یہاں سے جو کر دینا یہ ہم اس طرح پکڑ کے اوپر کر دیں گے اس کو خیانچ کی نیچے یہ خوڑا سا اور بھی اوپر کر لیں گے اور اس کو جو ہے تماتو تو یہ اس طرح ہم کھل کر لیں گے اور کپی بنائیں گے کپی بنا کے نیچے کی جو کپی ہے اس کلر کو ہم تھوڑا لائٹ کریں گے جیسے یہ دیکھیں تھوڑا ریڈ کو رائٹ کیا ہے وہ اس طرح ہی ہے کہ آپ ریڈ لگائیں ریڈ کلر لگائیں اور جی طرح سے آگے آپ اس طرح پکڑ کے رائٹ دھما دیں گے تو وہ لائٹ ہو جائے گا پھل کا سامنے اسے روٹیٹ کر کے کھیڑا لیں گے تو یہ جو تھا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے دیں گے وہ جو ٹرماتو کیجب تھا اس کو تھوڑا سا چھوٹے کر دیں گے اب صرف ہے کہ یہ ہمار پر ریڈ ٹماٹو ریڈ ٹماٹو جو ہے آپ اس کے اوپر یہ اسے لگا دیں اور اگر اس طرح نہیں لگانا تو گلائی کر کے لگا سکتے ہیں جس گلائی میں وہ لگا ہوا ہے انہا اس طرح بھی لگائیں گے تو اتنا کوئی حاج نہیں ہے یہ اس طرح بھی کر دے گا یہ ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ جو چیز ہے نیچے کیونکہ جب اس پر پاؤچ لگنا ہے اور وہ مسئلہ ہے تو اس کو تھوڑا سا اس طرح کھینچ کے تھوڑا سا وال کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں وال کے اور بھی ختم ہو گئی اب یہ جو ہمارا کلر ہے وہ ہم نے یہاں پر لگانا ہے سیم سیلیک کریں گے اور یہاں پر ڈالیں گے پاور کلپ کریں اس کو بھی اندر لے جائیں پاور کلپ کریں دی پریس کریں گے اس جگہ پر لائٹ ہے کلر گرو آپ سے یہ اب یہ جو ہے اگر یہ نظر نہیں آرہا اسو ڈبل کر کے آپ یہاں پر تھوڑا سا بلیک کا بھی وہ دے سکتے ہیں اس میں کلر وہ وائٹ تھا تو ہم نے اس کو پر ڈال دیا پیدا نہیں ہے کلر وائٹ ہی پر لگا تھا یہ یہاں پر آلیا تو دوستو دیکھیں کہ ایک ہی ڈیزائن تھا اس میں ہم نے دو دو جو ہے ہم نے وہ سیٹنگ کر کے میں نے بتایا آپ کو کہ مطلب کہ آپ نے کیسے کیسے اس کو ایمیج کو صرف ڈیزائن ایک ہی ہے اس کو آپ کیسے کر کے دو طرح کا آپ کر سکتے ہیں یہ چیزیں اکثر اس طرح سے نیٹ سے فیکٹرائزی میں جو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں صرف یہ ایک دھوننا ہوتا ہے اور اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ چاہے وہ ٹوماتو کیچپ ہے چاہے وہ جس طرح سے بھی ویڈیو اس طرح سے بھی پاؤچ ہے جو مرضی ہے جوس ہے اویل ہے جو ہے مطلب کہ آپ اس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں اور دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی